الحمدللہ السمیع البصیر والصلاة والسلام على بشیر النزیر وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلن وعد اللہ الحسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم خموش نہ رہے ملکہ کہی السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وآصحابہ یا جد الحسن والحسین آبابِ زیوکار جن کا انتظار ہے الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں اور وضو فرما رہے ہیں انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد وہ سٹیج کی زینت بنیں گے میں اظہارِ تشکر کے لیے چند جملے پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی یہ عظیم و شان محفلِ شانِ اہلِ بیت کانفرنس اس کے منقع کرنے میں سب سے پہلا تعاون جو ہم سے فرمایا ہے وہ جرنیلِ اہلِ سنت حضرت قبلہ ریاض احمد نوری صاحب نے جو ہمیں منظوری دلوائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ہمارے نہایتی محترم بھائی ظہور احمد بھٹی صاحب اور میرے نہایت محترم بھائی جو سونڈ چلا رہے ہیں کمر بھائی ان تین بندوں نے بڑی کاوش کی ہے آج کا یہ پرگرام امن اور سلامتی کے ساتھ جاری و سالی ہے میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے اور اس محفل کو خوبصورت بنانے میں اس کی زینت بننے میں جن علماء نے کردار ادا کیا وہ ہمارے سامنے ہیں بجائے اس کے میں ایک ایک کا نام لوں میں اپنے تمام استاد بھائیوں کا دوستوں کا طلباء کا عوام اہل سنت کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کو رونک بخشی اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے بڑی دور دور سے یہاں پر کچھا چوان ہے وہاں سے ہمارے ساتھی آئے ہیں سادق آباد سے آئے ہیں کوٹ سمابے سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے ہیں میں اس محفل کے منقض کرنے کا مقصد بتا رہا ہوں جس نے سننا ہے ذرا کہیں سبحان اللہ دیکھئے بھئی اس محرم الحرام شریف میں میں نے اپنے اس جامعہ مسجد کے اندر خطابات کا سلسلہ جاری رکھا صحابہ کرام کے حوالے سے بھی اہلِ بیعت کے حوالے سے بھی لیکن آج میں آپ کو عقیدہِ اہلِ سنت بتانا چاہتا ہوں نبی کے اصحاب کے بارے میں حضور کی آل کے بارے میں اور یہ محفل بھی اسی لئے منقض کی گئی ہے عقیدہِ اہلِ سنت یہ ہے کہ نبی کے اصحاب کی محبت ایمان ہے اونجی بولیے ذراعوہ سے اور نبی کی آل کی محبت بھی ایمان ہے ان دونوں کی محبت کے بغیر ایمان مکمل رب تعالیٰ ایمان عطا نہیں فرماتا اگر کسی کو شک ہے تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں ہمارے عقیدہِ اہلِ سنت کی سب سے بڑی کتاب تحاوی اس کو ذرا پڑھو اس کی اندر عقائدِ اہلِ سنت میں اہلِ سنت کا عقیدہ کیا لکھا ہوا ہے جب ہم نے مطالعہ کیا بات سمجھ آئی صحابہ اور اہلِ بیٹھ کے حوالے سے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں عربی کے اندر غابرین علی الحق کما قانو کہا گیا کہ نبی کے اصحاب حضور کے حیات میں جس طرح صحیح و لکیدہ تھے حضور کے جانے کے بعد بھی اسی طرح اس دنیا میں قائم رہے ہیں اوچی تو بولو نا ذرا آواز سے آگے فرمایا جس طرح نبی پاک کی زندگی میں وہ حق پر تھے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ حق پر رہے اور آگے فرمایا وحبہم وحبہم ایمانن ودینن و احسانن فرمایا عقیدہ اہلِ سنت یہ ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے عقیدہ اہلِ سنت یہ ہے صحابہ کی محبت دین ہے عقیدہ اہلِ سنت یہ ہے صحابہ کی محبت ہی نیکیوں گا بولو تو صحیح نظر آب آف توجہ ہے آپ اور آگے کیا فرمایا فرمایا وَبُغْدُهُم وَبُغْدُهُم کفرن نفاقن وَإِشْيَانن تحاوی شریف فار اور تجھے پتا لگے کہا گیا شہابہ سے بغض رکھنا کفر ہے جناب نفاق ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نافر بولو تو صحیح جناب آف میں یہاں پر شانِ اہلِ بیت کانفرنس میں بولو تو صحیح شانِ اہلِ بیت کانفرنس میں میں بتانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ کہنے والے نبی کا میلاد منانے والے غوث کی گیاروی کھانے والے نہ اہلِ بیت کے منکر ہیں نہ نبی کے اصحاب کے مُبُگے اب منکبر سننی ہے شاہ صاحب انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے جس نے سننا ہے کہے ذرا صبح بڑی محبت سے سماعت فرمائیں چاری سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی ہے کہ نہیں ہے چاری سو چرچا تیرا ہے ایسے نہیں چاری سو چرچا تیرا ہے اے حسین ابن علی کل زمانے کی صدا ہے کل زمانے کی صدا ہے اے حسین ابن علی کوئی زمانے کی اے حسین ابن نے گود میں نہ آنے کی کھیلے مصطفی مصطفی چون میں کھلے کھلے ہمارے ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں ان کا بھی بچپن ہوتا ہے کسی کو کوئی چومتا ہے کسی کو کوئی چومتا ہے حسین کو میرے نبی نے سبحان اللہ کیا کیا حسین بچپن تیرا ہے اے حسین ابن علی کیا حسین بچپن تیرا ہے اے حسین ابن علی سخم کھا گئے پھر زبا پھر لا الہ جاری رہا سخم کھا گئے پھر زبا پھر لا الہ جاری رہا سبر کی ایک ان تہا ہے اے حسین 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 علی سبر کی ایک ان تہا ہے اے حسین ابن علی چار سون چر چا تیرا ہے اے حسین ابن سبھان اللہ سر تو کٹایا ہے مگر اس کو نہ جھک نے دیا سر کٹایا ہے مگر اس کو نہ جھک نے دیا کیا کیا حسین یہ بھی ادا ہے کیا حسین یہ بھی ادا ہے اے حسین آخری شہریں مل کے پڑھنا ہے اے حسین ابن علی چار سون چر چا تیرا ہے اے حسین ابن علی کل زمان کی صدا ہے اے ابن علی اے حسین